اسلام علیکم آپ میرے نام فیضان ترمبو ہے اور میں میکمہ سیکھ میں نیشنل ہیلز مشن کے تہہ جو پچھلے دس بارہ ساتھوں سے کام کر رہا ہوں میرا تعلق زلہ ڈوڑا سے اور میں پہلے زلہ ڈوڑا میں باہستے صدر بھی رہ چکا ہوں ایمپلائز کا اور اگر جمہو ڈیوزن کی بات کریں صحبہ بھی بات کریں تو میں سابقا ترجمان بھی رہ چکا ہوں اور آج میری ویڈیو بنانے کا یہ مقصد ہے کیونکہ ریسنٹ پاس سے اور آج کل بھی کچھ کرمچاری جو ہے اپنی بات کو لے کے انہیچم ٹیگنگ پہ جو ہے وہ سٹرائی کر رہے ہیں اور جس میں ایک کافی کنفیجن جو ہے create ہوا ہے انہیچم ایمپلائز میں ڈپارٹمنٹ میں بھی اور اتھارٹیز کے بیچ میں بھی اور ان چیزوں کو کلیر کرنے کے لیے میں آج آپ کے سامنے جو ہے کچھ چیزوں کو جو ہے پوائنٹس کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں دراصل جو کو گرمچاری لگے ہیں ہم ان کی ڈیمارڈز کے اگینس نہیں ہے میں سب سے پہلی یہ واضح کرنا چاہتا ہوں ہم ان کی ڈیمارڈز کے اگینس نہیں ہے اگر گورنمنٹ ان کی سرویسز کو کنٹینیوشن دیتے ہیں we don't have any problem but the problem is that they are misleading the authorities the media as well کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو nhm کرمچاری کے نام سے tag کریں جو absolutely untrue ہے غلط ہے اور جب ان کی تائنائیتی ہوئی تھی کوویڈ جب سرج کافی ہو رہا تھا تو اس ٹائم گورنمنٹ پہ ایک کافی چیلنج تھا اور ان کو جو ہے ایمپلائیز امرجنسی کوویڈ رسپونس پیکیج کے تحت جو ہے ان کی تائنائیتی کی گئی تھی تو overcome the burden of health department تو اس لئے ان کی تائنائیتی کی گئی تھی اس میں ایک specific period لکھا گیا تھا کہ تین مہینے اور extendable up to six months تو ہمیں اس سے کوئی نہیں ہے اگر گورنمنٹ کو extend کرتی ہے اور انہوں نے کافی اچھا کام بھی کیا ہم اس کے خلاب بھی نہیں ہے لیکن ایک غلط میسیج سوسائیٹی میں ڈالنا اپنے آپ کو clear اگر وہ اپنی demands رکھ رہے ہیں ہمیں کوئی دکھت نہیں ہے بٹ ایک justified طریقے سے ہونی چاہیے اور ایک clear میسیج ہونا چاہیے بکاز ہمیں ہر daily basis پہ امپلائیز کے فون آتے ہیں ہمیں ہر بہت ساری ایجنسیوں کے فون آتے ہیں چاہے میں کروں ہمیں فون آتے ہیں کہ آپ کی کرمچاری جو ہے وہ terminate کیے گئے ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہے جو nhm کے کرمچاری ہے آج کی ڈیٹ میں کوئی بھی ہمارا ساتھی جو terminate نہیں ہوا ہے اور یہ جو کرمچاری جائے nhm head office میں strike کریں یا جمہو press club سے کریں یہ دراصل کوویڈ ڈیوٹیز میں امرجنسی کوویڈ response package کے تحت ان کو لگایا گیا تھا اور جو specific time دیا تھا وہ گزر جانے کے بعد جو گورنمنٹ نے کچھ اس کی limitations رکھی تھی تو وہ cross کرنے کے بعد ان کو services سے جو ہے جو ہے terminate کیا گیا تھا تو وہ جو demands رکھتے ہیں ہمیں اس سے کوئی احتراز نہیں ہے اگر گورنمنٹ ان کو extend بھی کرتی ان کی services تب بھی کیونکہ وہ بھی ہمارا حصہ ہے جس طرح ہم نے کوئی professional degrees and ڈبلوماز کیے ہیں انہوں نے بھی اسی طرح پہ کیے ہیں لیکن ایک projection جو ہے society میں وہ غلط دے رہے ہیں تو اسے غلط message جو society میں جا رہا ہے تو میرا میڈیا میں آنے کا یہ ہی مقصد ہے کہ آپ برائے کرم ان کو tag نہ کریں ڈیوٹیز میں تین اور چھے مہینوں کے لیے جو ہے لگایا گیا تھا اب وہ اپنے آپ کو جو ہے اور ایک بات جو ہے کہ وہ ایسا بھی کہہ رہے ہیں جو ہم نے ان کے leaders کے مہنے پریس میں دیا ہے کہ جو 2005 سے scheme میں لگیں ان کو بھی terminate کیا جائے تو یہ کوئی justified نہیں ہے اگر آپ کو اپنی demands منوانی ہے آپ ایک طریقے سے ایک پروپر طریقے سے ہائر آثورٹیز کے سامنے جائیں اپنی demands رکھئے موسیقی 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 موسیقی